اسلام علیکم بہت چھوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھنا نماز پڑھنا پھر اس کے بعد پھر تھوڑا در ریسٹ کر لینا کیونکہ میں پھر جوہنا وہ اکثر جوہنا وہ ساری سیری کرنے کے بعد ہی سوتی ہوں تو پھر جو برطن ہوتا ہے میں کہ چلو صبح کو جوہنا دن کو میں آرام سے جوہنا برطن میں آرام سے واش کر لیا کروں گی تو مجھے پھر اس طرح آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پھر جوہاں پھر میں برطن واش کریں کیونکہ صاحبیں جب بچے ہیں جب ویکنڈ ہوتا ہے تو بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی ناشتہ ہوتا ہے ان کے روز کے کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کھانیوں پینی ہوتی ہے تو وہ بھی جوہنا وہ اس سے بھی زیادہ جوہنا برطن جانا وہ بھر جاتے ہیں تو پھر اس لیے جوہنا پھر وہ ساتھ ساتھ جانا دھونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو بہت زیادہ پھر ایسے لگتے کہ بہت زیادہ برطن ہے کیونکہ رات کے تو اتنے ہوتے نہیں ہیں صرف تھوڑے سے ہوتے ہیں پھر چائے والے برطن ہوتے ہیں تو ساتھ میں جو پھر نیکس مورننگ کے بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کے جو ابھی چھوٹے ہیں تو اس لیے وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں جب وہ انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے زندگی رہی تو اللہ نے ہمیں اور رمضان دیکھنے کو موقع ملا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق دوں گی ان کو بھی عادت کرو گی کہ وہ بھی جوہنا روزہ رکھیں جب تھوڑ سے بڑے ہو جائیں ہمیں تو بہت چھوٹے ہیں تو خیر ہے تو یہاں پہ جو ہے ابھی آپ کو میں ہرین کا دکھائی تھی وہ جو ہے نا مستیاں کر رہی تھی پردے کے پیچھے چھپ کے تو یہاں پہ جو ہے بچے جو ہیں وہ آپ آپس میں جو بہن بھائیوں وہ لگے میں کھیلے میں لگے میں تو یہاں پہ جو ہے پھر انجوائے کرتے ہیں وہ چھوٹی جو ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ہماری افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں ساری چیزیں بنا کے یہاں پہ رکھ دی تھی آج جو ہے میرے ہزبن جو ہے وہ بھار گئے ہوئے تھے ان کی آج افتاری جو ہے وہ بھار تھی تو سب میں اور بچے ہیں گھر پہ تو اس لیے جو ہے نا ان کے بغیرہ جو افتاری ہے تو بس یہاں پہ جو ہے میری جو بھائیں سسٹر ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ افتاری بھائی سی بھیجی تھی تو بہت مزے کا تھا اور میرے جو اور کل والی جو افتاری کے جو لیفٹ آور تھا وہی بس اس کو میں تھا سگرم کیا جو دائی پولن کی تھی ان میں تھا اسی میں نے دائی ڈالی بس وہ میں نے انجوائی کیا اور یہاں پہ جہاں بچے جہاں بس میں جیسے میں کیمرہ لگا ہوں ان کو شرارتیں سوچنے لگتی ہے ان کو جہاں نا یہ جہاں وہ شرارت کرنے لگ جاتے ہیں آئی رہا جہاں وہ کیمرہ کو دیکھے جہاں نا وہ شرارت کر رہی تھی اور سامنے جہاں ہرین ہے ریحان ہے یہ بس یہ مسنیاں گئے جو بس آمین جو میں چھوٹی بی بی ہے آئیزل وہ ان کو دیکھے خوش ہوئی تھی اور بار بار کیمرے کو دیکھے کہ ہماری جو نا ویڈیو بن رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں بس میں اپنی جو افتاری ہے وہ کر رہی تھی نام سے بیٹھ کے بچوں نے تو کھا پی لیا تھا تو کہہ رہے تھے بس مممہ فینش ہو گئے تو ہم اٹھ جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اٹھ جائیں یا اگر آپ لندھے کھا لیں کیونکہ انہوں نے پہلے سے بہت کچھ کھا لیا تھا افتاری کی ٹائ تو اس لئے وہ اٹھ گیا تھے تو بس اب یہ کچھنے کا سمان یہاں پہ پڑا ہے وہ افتاری کا سارے چیزیں تو بس اس کو جو ہے نا میں سوٹ آٹ کروں گی جس کو جو فریج میں رکھنا ہے ان کو رکھوں گی باقی برتن جو ہے ان کو پھر آ بعد میں واش کروں گی جب میری چھوٹی بی بی جو ہے وہ سو جائے گی تو بس یہاں پہ دیکھیں سارے جتنی بھی افتاری کا سمان تو سارے وہ اوپر یہاں پہ رکھتی ہے میں نے کچھن میں کانٹر ٹاپ پہ تو بس اس کے بعد ہے بس دیکھیں سائے جو ہے میں نے اپنے سائے چیزیں میں نے اپنی جو جگہ ہیں وہاں پہ رکھ دی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں وہ رہے جائے ہیں وہ مستیاں کر رہی ہیں کہ ماما میری ویڈیو بنائیں میں جائیں یہاں پہ مستیاں کر رہی ہوں تو بس آجا ہے شکر الحمدلہ سے ہماری تیسری رمضان کا تیسرا دن جو ہے وہ خیر سے ختم ہو گیا ہے ماللہ افتاری ہماری ہو گئی ہے اب جو ہے پھر بس چائے پییں گے نماز پڑھیں گے کرانشیو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے سائری کا ٹائم ہو جائے گا وہ اس کی تیاری کریں گے ترابی ہوگی پھر سائری کریں گے ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا بہت ہی جلدی گزر رہا ہے اگر تھوڑے سے سو بھی جائے نا تو تین چار گھنٹے تو ایسی نکل جاتے ہیں پتہ نہیں منٹ جو ہے نا وہ گزر گیا ہو تو بہت ہی جلدی جلدی سے ٹائم گزر رہا ہے اور اتنی جلدی جائے نا وہ رمضان بھی بہت سک گزر گیا تین دن ہو گئے تو بس افتاری کے بعد جو میں یہاں پر تھوڑا سا یہ لائف لگا لیتی ہوں ٹی وی پر ویڈیو لگا لیتی ہوں یہ جو لائف آ رہا ہوتا ہے مکہ سے تو یہ دیکھتی ہوں مجھے رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے ویسے عام دنہ میں کبھی کبھار دیکھتی ہوں لیکن رمضان میں جو نا یہ مجھے بہت اچھا تھا میں یہ لگا کے تھوڑے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں تو بس اب یہ برطن جو ہے وہ میرے دھولی ہیں سارے جتنے بھی افتاری والے برطن تھے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب چائے میں بنانے لگی ہوں چائے پیئیں گے میں اور میرے ہزبن آ چکی تھے تراوی کے بعد تو اب بس اب یہ چائے پیئیں گے چائے کے بعد جو ہے پھر میں اپنی جو نماز ہے وہ پڑھوں گی شاکی اور اس کے بعد جانا پھر میں باقی سہری کے جو ہتیاری ہو کروں گی کیونکہ ابھی جو بچے جانا وہ سو چکے ہیں تو میں نے کہہ جلی سے جانا میں اس کو میں جو سہری کا میرا ٹائم ہوگا اور جو قرآنشی بغیرہ یا نماز بغیرہ ہیں وہ میں پڑھ لوں گی تو بس اس کے بعد اب بس اب چائے کی ہم تیاری کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہماری میری اور روٹین شروع جائے گی تو امید ہے آپ کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ بتائے گا اور آپ کا بتائے گا کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگ کیسے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ملیں گے کرنے ویلاغ کے ساتھ تب تک ریٹے کیئرین اللہ حافظ